پیارے بہن و بھائی امید کرتی ہوں آپ سے خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکیب نہیں کیا تو چندی سے ہمارا چینل کو سسکیب کر لے تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بہت سانے آپ کو مل سکے آج جب میں آپ کو عمل بتاؤں گی اس سے پہلے اگر آپ کو کوئی پریشانی کوئی مسئلہ ہے تو ضرور اپنی بہن کو یاد کریں استخارہ روحانی علاج کے ذریعے انشاءاللہ آپ کی بہن آپ کو اسپورٹ کرے گی اور دوسرا اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے بہت بڑا جس میں عمل کی ضرورت پڑتی ہے کہ مجھے آپ کے لئے عمل کرنا پڑتا ہے تو انشاءاللہ میں بھی آپ کی بھرپور مدد کروں گی لیکن اس سے پہلے استخارہ تو ضروری ہے اللہ سے مشورہ اللہ سے پوچھنا ضروری ہے آج جو میں عمل آپ کو بتاؤں گی اس سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ایک دعا جو حضرت جبراہ علیہ السلام نے مانگی اور جس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا حلاق ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کو پایا اور پھر اس کی مغفرت نہ ہوئی تو باستغفال تو بھر نعوذ بلہ اللہ پاک مارف کرے اللہ پاک رمضانوں کے بارے کے جبنے بھی میرے سننے والے پیارے بہن بھائی ہیں روزے رکھتے ہیں تو ان کی فریاد دعا قبول کریں ان کی مشکل آسان کریں اور جو آمین کہے تو اس کے لئے بھی اللہ پاک جو رحمتیں اور بلندی عطا فرمائیں اور آخرت میں ان کو وسیلہ بنائیں ان کے پیاروں کو ان کی جو آل اولاد ہے اس کو صدقہ جاری اگر آمین سو مامین اور اگر کوئی مسئلہ کوئی بریشانی ہے تو اپنی اس پہن کو ضرور یاد کریں آج کا وظیفہ بہت پیارا بہت عالی بہت لا جواب یہ وظیفہ یہ عمل جو میں آپ کو بتانے لگی ہوں یہ میری اپنی جو بزرگ ہیں ٹھیک ہے ان کا بتایا ہوا یہ وظیفہ ہے کسی کی محبت پانے کے لیے فرما بردار بنانے کے لیے جو بچے جو مائے بچوں گیاں سے بہت پریشان ہوتی ہیں گھر میں وہ بتمیز ہوتے ہیں نہ فرمان ہو جاتے ہیں تو ان کے لیے بھی یہ وظیفہ کیا جا سکتا عمل کیا جاتا گھر میں جو سسرال میں فیملیز میں پرابلم ہو جاتی ہیں وہ ان کے لیے بھی اگر ہسپرن وائف کا مسئلہ ہے تو ان کے لیے بھی یہ وظیفہ کیا جا سکتا ہے یا کوئی رشتوں کا مسئلہ ہے تو اس کے لیے بھی رشتوں کا جب مسئلہ ہو جب کوئی جو عمل میں آپ کو بتانے لگی ہوں وہ ایک نمک ہے اس کے پر آپ نے دمکنا ہے اگر کوئی پیارا آپ سے روٹ کیا ہے ناراض ہو گیا بہت دور ہے ملک سے باہر بھی ہے تو وہ بھی جو ہے یہ وظیفہ اس کا طریقہ میں آج آپ کو سمجھاؤں گی آپ نے نمک لے لینا ہے نمک اب آپ کتنا نمک لیں گے آپ پر ایک چمر سے دو چمر پڑھائی کے لیے تو اتنا ہی کافی ہے ٹھیک ہے اس کے پر سور فاتحہ آپ پڑھیں گے ٹھیک ہے کم از کم کم از کم سات سو چیاسی نو سو نبے ایک ہزار گیارہ مرتبہ یہ تو گیارہ سو مرتبہ سور فاتحہ جو الحمدو شریف ہے اگر اتنا بھی نہیں کر سکتے تو ایک سو ایک مرتبہ ضرور پڑھے پوری ایک تسبیح ضرور پڑھے اول آخر دروشی کے ساتھ سات مرتبہ دروشی پڑھیں نمک اپنے ساننے رکھیں باوضو ہو کے نفل دو حاجت کے پڑھ کے تو عمل کریں اگر اگر صفید رنگ کا دو بھٹا ہو تو بہتر ہے نمک کے لیے صفید رنگ کا برطن ہو تو لا جواب ہے عمل کا دن جو ہے جمعہ کو مخصوص کریں عمل زوال سے مطلب کہ پندرہ منٹ پہلے یا زوال کے پندرہ منٹ بعد تیز دھوم میں یہ عمل کریں عمل کا جو میں اب طریقہ آپ کو بتانے لگی ہوں وہ غور سے سن لیں کہ عمل کے پر جو پڑھائی ہے وہ ایک سے تین دن تک کی ہے اگر ایک دن مطلب کہ کم مسئلہ ہے تو پھر ایک دن اگر زیادہ مسئلہ خراب ہے زیادہ بچے نہ فرمائیں یا کوئی زیادہ ہی کوئی بڑا مسئلہ ہے مسخر و تصغیر کا پھر تین دن عمل ضرور کریں اسی نمک کے پر آپ نے پڑھائی کریں نمک کو صفید اگر کاغذ میں رکھ لیں تو وہ بھی موتور ہے پاس اگربتی کا استعمال کریں کچھا درگ لسن پیاس نہ کھایا ہو اور ساتھ میں سب سے بڑی بات ہے کہ آپ نے مسواق ضرور کرنی ہے ٹھیک ہے اگر مسواق نہیں ہے تو بش ضرور لازم گیا تاکہ کسی قسم کی مہچ مبارک سے نہ آئے ٹھیک ہے اسی اس کا خیال رکھئے گا اور مجھے عمل کا ضرور بتائیے گا کیونکہ بھی اپنی بھی تربیت ٹھیک نہیں ہے لیکن میں پوری کوشش کروں گی کہ ٹائم نکال کے آپ کے ساتھ عمل میں آپ کے لئے دعا بھی کروں اور پڑھائی بھی کروں اور اس سخارہ بھی کر کے آپ کو عمل کی جو چھوٹی باتیں وہ بھی سمجھا سکوں آپ ہمیں ہمارے فیس بوک پیج پر جو مدرسے کا ہے کچھ کو لائک کر کے آپ ہمیں جو ہے اس کے اکاؤنٹ میں بھی ایڈ ہو سکتے ہیں اور ہماری میسینجر پہ بھی ایڈ ہو سکتے ہیں میسینجر پہ یہ ہے کہ میں آپ سے خود رابطہ کرتی ہوں ٹھیک ہے نمبر دو اب آپ نے جو طریقہ میں آپ کو بتانے لگی ہوں جو رشتوں کے لئے ہے جب کوئی رشتہ دیکھنے آئے یا کہیں بات آپ نے چلائی ہو یا ان کا کوئی گھر کا فرد آپ کی طرف آئے اس کو وہ نمک یا شخص آئے تو اس کو وہ نمک آپ نے کسی چیز میں کھانے میں نمکین چیز میں چائے میں شربت میں بس ذرہ چھٹکے پھلا دیں وہ اس کا پھر کمال دیکھیں نمبر دو کوئی پیارہ آپ سے بہت دور ہے بہت ناراض ہے پانی کا ایک گلاس لیں نمک ڈال کے اچھی طرح اس کے در گھول کے رکھ دیں جتنا آپ اس کو ہلائیں گے اسی اچھی جگہ رکھ دیں جتنی دیرہ وہ پانی نمک جو ہے پانی میں رہے گا اس کو آپ ہلائیں گے اتنی ہی اس کو پچینی بکراری اوراں شروع ہو جائے گی نمبر تین جن کے بچے نافرمان ہیں یعنی اس اسرائل میں مسئلہ ہے اسمن بھائی میہ بیوی کا مسئلہ ہے تو وہ کھانے میں استعمال کر سکتی ہیں پینے کی چیزوں میں استعمال اس نمک کو کردی گھر کے پورے مطلب کے نمک والے ڈبے کے اندر تھوڑا سا نمک بس ڈال دیں یہ اتنا موت پر ہوتا ہے تو آپ ایک تفاہ کر کے دیکھیں اور اس کے پھر کمال ایک ہی دن میں واضح نظر آنے لگ جاتے ہیں تین دن میں تو آپ پڑھائی مکمل کرتے ہیں ٹھیک ہے نا تو اگر آپ پہلے دن سے اس کا استعمال کر دیں گے تو کوئی فرق نہیں کرتا انشاءاللہ بہت طاقت بہت سفردہ سامل ہے اسی کے ساتھ اپنی سپہن کو اجازت دیں اپنا خیال رکھئے گا ایک میں آپ سے بات کہنا چاہتی ہوں لیکن وہ اگلی ویڈیو میں میں آپ سے شیئر کروں گی ٹھیک ہے اپنا خیال رکھئے جزاک اللہ خیر